اچھا دیکھو لاسٹ کوششن ہم نے چھوڑا تھا اس میں آپ کو اے بی سی اور الگ الگ ایفیشنسی نکالنے میں دکت آئی ہے تو کوششن ایک بار پھر سے لکھ لیتا ہوں کوششن کیا کہتا ہے a and b can do our work in 12 days a اور b کٹھے ہو کے 12 دنوں میں کوئی کام کرتے ہیں پھر b اور c مل کے can do in can do in 15 days can do in 15 days اس کے بعد اسی کام کو c اور a کتنے دنوں میں کرتے ہیں c and a do in 20 days یہی تھا 20 days کہتا کہ اگر if a b and c کٹھے ہو کر کام کریں work together تو پھر بتاؤ کتنے دن لگیں گی then in how many days build a finish 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 the work ڈھیک ہے کوششن ایسی تھا سمپل سا کوششن ہے کیا کہتا ہے اگر a اور b ایک کام کو 12 دن میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کام کو b اور c 15 دنوں میں کرتے ہیں پھر c اور a اسی کام کو کتنے دنوں میں کرتے ہیں 20 دنوں میں کرتے ہیں اب آپ نے کیا بتانا ہے کہ تینوں مل کر اس کام کو کتنے دنوں میں کریں گے اتنا تو اتنا تو آپ لوگوں نے نکالی دیا تھا الگ الگ کر پہلے لکھ لیتے ہیں solutions کرتے ہیں تو کیا ہے a اور b کتنے دنوں میں کر رہے ہیں اس کو 12 دنوں میں کر رہے ہیں 12 days میں کر رہے ہیں complete وہ کام پھر b اور c کتنے دنوں میں کر رہے ہیں اس کام کو 15 days میں کر رہے ہیں پھر c اور a کتنے دنوں میں کر رہے ہیں 20 days میں ہے نا تو ایسے questionوں کے لیے میں نے کہا تھا simply سب سے پہلے کیا نکالنا ان کا lcm t2 کس کے ایک ہی table میں آتے ہوں گے 60 کے table میں آتے ہیں نا 60 کے table میں آتے ہیں تو یہاں سے ہماری نکلے گی efficiency 12 سے کتنی بار جاتا ہے 5 بار 15 سے کتنی بار جاتا ہے 4 بار اور 20 سے 3 بار جاتا ہے نا ایسے ہی ہیں اب ہمیں سب سے پہلے a اور b کی efficiency پتا چل گئی 5 ہے b اور c کی efficiency پتا چل گئی 4 ہے c اور a کی efficiency پتا چل گئی دیکھو سارا کام اگر ان questions میں ہے نا وہ efficiency کی اوپر ہوتا ہے efficiency نکال نہیں آنے چاہیے تو آپ کو question نکال نہیں آ جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے 3 کی efficiency اب میں جب ان 3 کو پلس کروں گا 3 کو پلس کروں گا تو کچھ ایسے ہوگا مجھے 3 کی efficiency چاہیے a پلس b پھر b پلس c پھر c پلس a تینوں کو پلس کیا پانچ چار نو تین بار یہی ہے a بھی دو بار ہے b بھی دو بار ہے اور c بھی دو بار ہے میں اس کو ایسے کر کے لکھ سکتا ہوں 2 into a plus b plus c equals to 12 اب a plus b plus c کتنا آ جائے گا 12 upon 2 تو کتنا آ جائے گا کٹ کے 6 ملکہ تینوں کی efficiency کتنی a پلس b پلس c کی efficiency کتنی ہے a پلس b پلس c تینوں کی efficiency کتنی ہے 6 ملکہ تینوں ملکہ ایک کام ایک دن میں کتنے کام کر سکتے ہیں 6 کام کر سکتے ہیں اب یہاں تک تو آپ کو میں نے کل نکوال دیا تھا کہ تینوں کی اگر efficiency 6 ہے تو یہ جو ہے وہ کتنے دنوں میں کام کریں گے تو total ورہ کتنا ہے 60 ہے اگر ایک دن میں 6 کام کر رہے ہیں تو دس دنوں میں وہ پورا کام تینوں ملکہ وہ کام کتنا کر دیں گے اب questions یہ تھا question یہ تھا اتنا clear ہے اگر a پلس b کا بھی آپ بتا دیا b پلس c کا بھی آپ نے بتا دیا اگر a پلس b کی بات کریں گے تو وہ کام کتنے میں کرے گا 12 دن میں کرے گا یہ تو دے رکھا اگر میں بولوں اکیلا اگر a اسی کام کو کرے گا کتنا ٹائم لگے گا اگر اکیلا b کام کرے گا تو کتنا ٹائم لگے گا اکیلا c کام کرے گا تو کتنا ٹائم لگے گا اس کے لیے آپ کو ان کی الگ الگ سے efficiency نکالنی پڑے گی تو اس کے لیے یہاں پر آپ دیکھو ذرا آپ نے تھوڑا سا دماغ لگانا ہے بی پلس اے پلس بی کی ایفیشنسی کتنی ہے 5 ہے یہاں پہ میں اگر لکھ لوں اے پلس بی پلس سی کی ایفیشنسی کتنی ہے ٹوٹل کی ایفیشنسی کتنی ہے 6 اکیلا اے پلس بی میرے پاس کتنا ہے 5 ہے یہاں پہ 5 پلس سی کروں گا تو equal to 6 تو سی کی ایفیشنسی کتنی آ جائے گی 1 اگر سی کتنے ٹائم میں کرے گا اگر اس کی ایفیشنسی 1 ہے سی ویل کمپلیٹ ورک سی کتنے ٹائم میں ورک کمپلیٹ کرے گا سی ویل کمپلیٹ the same work same work کتنے میں کرے گا total work کتنے 60 ہیں اس کی شمتہ 1 ہے تو 60 days اس کو لگیں گے ملہب اگر سی کو یہ کام دیا جائے تو یہ 60 دن لگائے گا کیونکہ اس کی ایفیشنسی کتنی ہے ایک کام کرنے کی ایفیشنسی ایک دن میں کمپلیٹ ہو گیا اب بی اور بی پلس سی اگر چھوڑو بی پلس سی کی ایفیشنسی کتنی ہے 4 ہے 4 آگے نکلے گا تو سی دو کی بچے گی ٹھیک ہے اب دیکھو یہ سیمپل سی کوششن میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں اسی لئے کروا رہا ہوں کہ سٹارٹنگ ہے آپ کے کنسپٹ نہ چھوٹیں پھر لے لیتا ہوں اے پلس بی پلس سی ہمیں سی کا پردہ چل گیا دیکھو بی پلس سی کیا ہے ہمارے پاس total ایفیشنسی 6 ہے اے کو ادھری رکھو بی پلس سی آگے پاس 4 ہے ایکوز ٹو 6 اے ادھری رہے گا تو اے کی ایفیشنسی کتنی آ جائے گی ٹو آ جائے گی نا 4 آگے سے منس ہو جائے گا جا کے اے کی ایفیشنسی 2 آ جائے گی تو اے کتنے میں یہ ورک کرے گا اے کتنے میں کمپلیٹ کرے گا یہ کام 60 اپان 2 تو یہ 30 ڈیز میں کمپلیٹ کرے گا یہ کام ٹھیک ہے جی اب آپ نے اے کی ایفیشنسی بھی نکال دی اور سی کی بھی آپ نکالنی کس کی آپ نے بی کی نکالنی ہے آپ سیمپلی بی اور یہ آپ کے کتنے آگے 3 اے کی 2 ہے بی کی سی کی 1 ہے ان دو کی ملا کے 3 ہے تو ultimately بی کی تو آپ کے پاس بچی جائے گی نا بی بی کی آپ کے پاس ultimately بچ جائے گی تو آپ سیمپل بھی ایسے کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے آپ سیمپل بھی اس کا نکال سکتے ہو کہ ان دونوں کی اگر 3 آگئی تو بی کی کتنی آ جائے گی بی کی آ کے پاس 3 آ جائے گی کیونکہ total efficiency کتنی ہے 6 ہے نا ایک سی کی ہے دو ایک یہ 3 efficiency یہاں پہ ہی ہوگی تو بچی efficiency 3 تو 3 کی تو 3 کتنے دنوں میں یہ کام کمپلیٹ کرے گا 60 ہے پان تو 20 days میں آپ آپ مجھے بتاؤ اس میں مشکل کیا تھا تھا مشکل کچھ نہیں تھا اب سمجھ میں آ گیا آپ کو ریا کوئی دکت ہو اس question میں لکھ لیا ہو تو صاف کر دیں بچے سمجھ آگے بٹ اتنا time نہیں لگانا ہے جو efficiency نکال لیے automatically آپ کو جلدی نکال لیے یہ میں نے اسی لیے سمجھایا آپ کو کیونکہ starting question ہے concept نہ چھوٹے بس اب ہم کرتے ہیں اگلا کوشن کوشن کیا کہتا ہے a and b together 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 can finish our work can finish our work work in eight days eight days and b and c کتنے میں کرتا ہے b and c can finish the same work can finish the same work if all three can finish the same work can finish کتنے میں کریں گے finish the work in six days days then how how many days will a and c can finish the same work کام تو same ہی ہوتا نا اب آپ نے بتانا کہ کتنے ٹائم پہ یہ جو ہے work finish ہوگا لکھ لیا شاوش آپ نے نکالنا بھی شروع کر دیا very good دیکھو اے پلس بی کی اگر بات کریں تو دونوں مل کر یہ آٹھ کام کرتے ہیں آٹھ دنوں میں کمپلیٹ کرتے ہیں کوئی کام پھر ہم بی اور سی کی بات کریں تو بی اور سی کتنے دنوں میں کام کرتے ہیں بی اور سی can finish in 12 days ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ان تینوں کی صرف ہمیں find کرنا کس کا اے اور سی کا یا سی اور اے کا اے پلس سی کا ہمیں نہیں پتا بٹھ یہ تینوں میں ان کے کتنے ڈائی میں کرتے ہیں ٹونٹی فور ان کا آپ کو سارٹنگ والے کوششن میں کیا تھا اے پلس بی پلس سی وہ تھا کوئی نمبر ہوتا تھا اس کو دو سے ڈیوائیڈ کرتے تھے کوئی نمبر تھا اس کو دو سے ڈیوائیڈ کرتے تھے اے پلس بی پلس سی یہاں پر جو ٹو آتا تھا تو وہ اس نمبر کے اپان میں جاتا تھا بٹ یہاں پر وہ کر کے ہمارے پاس کیا آیا ہوا فور آیا ہوا ہے نا وہ کر کے ہمارے پاس فور آیا تو فور ٹوزا ایٹ اس کا مطلب ا اور بی پلس سی کی ایفیشنسے کتنی ہے پلس سی کی ایفیشنسے کتنی ہے چار دونا آٹھ یہاں پر ایکس ہے نا ایکس کوئی اے بی سی ہے میں نے آپ کو لیٹ کرنے کے لیے دو چھوٹی کلاسز نہیں ہے کہ ہم لیٹ کریں گے اے بی ایکس ویزا آہ اینی نمبر ٹیک ہے یہ سمجھ آیا ہے یہ کنسپٹ بڑا ضروری ہے ریا شاہین دیکھو کیا ہے کہ ہم یہاں پہ وہی ہے نا اے پلس بی پلس سی اگر ہم تینوں کو کریں گے تو ٹو ٹائم اے پلس بی پلس سی بنے گا نا تو وہ ٹو ہمارے پاس کچھ ایسے ہوتا تھا کوئی نمبر ہوتا تھا تو جو یہ والا ٹو تھا اس کی اپان میں جاتا تھا بٹ ہمیں آلرڈی اس کی ایفیشنسی کتنی دے رکھی ہے چار چار دوں نا آٹ اے پلس بی پلس سی کی ایفیشنسی کتنی آ رہی ہے ائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے سمجھ آئی اس کا مطلب آپ کے پاس تین ایفیشنسی ہے اور دو ہے اس کی ایفیشنسی کتنی ہوگی پانچ آپ کے پاس آگی آٹھ میں سے آپ کی اس کی ایفیشنسی کتنی ہوگی تھری ہوگی ہے نا تھری ہوگی نا ملو nah آٹھ ٹوٹل ایفیشنسی آ رہی ہے ان دونوں کو ملا کے پانچ آ رہا ہے تو ایفیشنسی آپ کی م Jer A plus C کی ایفیشنسیbrush کتنے ٹائم میں کریں گے آپ تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے A اور C کتنے ٹائم میں وہ کام کریں گے A اور C کی ایفیشنسی کتنی آگئی اے اور سی کی ایفیشنسی 3 آگی نا کتنے ٹائم میں کریں گے ٹوٹل ورک 24 ہے اگر اے اور سی ایک دن میں تین کام کرتے ہیں تو بتاؤ 24 ورک وہ کتنے ٹائم میں کریں گے تو اس کا ملوہ 8 دنوں میں وہ ورک جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے اب آئی خوب کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور آنا بھی چاہیے آنا بھی چاہیے اب دیکھو آپ نے ایک ہوم ورک آپ کے لئے دے دوں اب آپ نے الگ الگ اے کی ایفیشنسی بی کی ایفیشنسی سی کی ایفیشنسی یہ آپ نے نکالنی ہے کیونکہ آپ کو حالی میں میں نے اس سے پہلے والا کوشنس الگ الگ کر کے سکھایا ہے اے پلس بی کا ہو جائے گا ٹوٹل اگر آٹھ ہے اے پلس بی تو یہاں پہ سی کی کتنی آ جائے گی پانچ آ جائے گی تو ایسے کر کے نکالنا نکال دوگے بڑھیں اگلے کوشنس کی طرف کسی کے دماغ میں کوئی کوشن ہو تو وہ بے ڈر پوچھ سکتا ہے آپ کے اندر سے موٹیویشن جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو آپ کے اندر سے موٹیویشن جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہ ہو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی اب نیکسٹ کوشنس کی طرف بڑھتے ہیں اگلہ کوشنس کیا کہتا ہے کہتا ہے اے اور بی اے اور بی ٹو گیدر کمپلیٹ کرتے ہیں ایک کام کو کمپلیٹ اے ورک ان ٹین ڈیز ایک کام کو اے اور بی مل کر دس دن میں کرتے ہیں and b and c ٹھیک ہے اب ٹین ڈیز کے بعد کاما کرتے ہو زیادہ بیٹر رہے گا کاما b and c اسی کام کو کرتے ہیں do in do in 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 twenty ڈیز اسی کام کو کرتے ہیں twenty ڈیز میں do it in آپ لکھ سکتے ہو ہو انگریجی میں do it کیونکہ it آ جائے گا تو آپ کو لگنا چاہیے کہ کام وہ ہی ہوگا do it in twenty ڈیز میں twenty ڈیز میں وہ ہی کام کرتے ہیں اس کے بعد while c and a c and a do the same work same work in sixty ڈیز ٹھیک ہے اب بڑا ٹویسٹ آنے والا اس کوششن کے اندر then how many then how many days build the work work complete when all جب تینوں ایک ساتھ کریں گے work together when all three work together بڑا مجھے والا کوششن ہے سمجھنا اس کو دھیان سی اے اور بی ایک کام کو دس دن میں کرتے ہیں اسی کام کو بی اور سی بیس دن میں کرتے ہیں پھر وہ کام جو ہے سی اور اے مل کے سٹھ دنوں میں کرتے ہیں بتاؤ کہ اس کام کو complete اگر تینوں مل کر کریں گے تو وہ کتنے دنوں میں کریں گے اب اب آپ مجھے بتاؤ آپ میں سے کتنے یودہ ہیں کتنے بلشال اور کتنے مہان بدھی جی بھی لوگ جو بیٹھے ہیں اس کوششن کا پرشن دینے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہیں دے دوگے کیا بات ہے I like this confidence I hope it will be continue in future اچھا ایک تو یہ دکت آ رہی ہے اوکے جی solution A اور B اس کام کو دس دنوں میں کرتے ہیں ملو ٹین ڈیز لگتے ہیں پھر B اور C مل کر اس کام کو بیس دنوں میں کرتے ہیں پھر C پلس A اس کام کو ساٹھ دنوں میں کرتے ہیں پھر تینوں مل کر وہ کام A پلس B پلس C ٹھیک ہے کتنے دنوں میں کرتے ہوں گے ٹھیک ہے دیا وہ A پلس V پلس نہیں دیا ٹھیک ہے وہ تو کتنے دیز اس کی ایفیشنسی ایک تو ٹوٹل تینوں کی ایفیشنسی کتنی آنی چاہیے تھی ٹین ٹین ایفیشنسی آنی چاہیے تھی بڑھ جب تینوں کو پلس کرتے ہیں تو یہاں پر دو شیش بچتا تو دو جا کے ڈیوائیڈ کرتا ٹھیک ہے تو مطلب A پلس B پلس C کی ایفیشنسی کتنی آرہی ہے تینوں کی مل کر پانچ آرہی ہے اب آپ ایک چیز سوچ رہے ہوں گے سر ان کی الگ ایفیشنسی زیادہ ہے جب تینوں کی ایفیشنسی کم کیوں آرہی ہے بھئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کام بناتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ کام بگاڑنے والے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں بھی کام بگاڑنے والا بندہ ہے تو اگر تینوں مل کر ایک کام کو کتنے میں کرتے ہیں تینوں مل کے ایک دن میں پانچ کام کرتے ہیں تو ٹوٹل کام ساٹھ ہیں آپ کے پانچ دنوں میں کیا ہے ا اور ب وہ کام دس دنوں میں کرتے ہیں جب کہ جب تیسرا مل سی تو وہ کام ان کا بھڑکے بارہ دن کا ہو گیا ایسا کیا ہو گیا بھئی دو بندے اتنا جلدی کام کر رہے تھے ایک اور ایڈ کیا اس نے اور بھی لیٹ ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک بندہ انٹ کٹھی کرتا ہے چالیس پچاس انٹ کٹھی کی ایک آکے گرا کے چلا جاتا ہے نا تو پھر سے اس کو کام کرنا پڑتا اس کا کام بھڑ جاتا تو کچھ ایسا ہی ہے اس کوشن میں اتنا نکال دیا آپ لوگوں نے اتنا نکال دیا اگر ہم یہاں پر ایفیشنسی الگ الگ اے اور بی سی کی نکال ہے تو ہمیں پتا چلے گا ان تینوں کے اندر کون سا بے وکوف انسان ہے جو بنے بنائے کام کو بگاڑ رہا ہے ایفیشنسی نکالتے ہیں الگ الگ کر کے آپ بھی نکالو میں بھی نکالتا ہوں اب دیکھو میں تینوں کی بات کروں گا اے پلس بی کی ایفیشنسی کتنی ہے سکس ہے اے پلس بی کی ایفیشنسی کتنی میں اگر ایفیشنسی نکالنا چاہتا ہوں اے پلس بی پلس سی ٹوٹل ایفیشنسی کتنی ہے ان کی پانچ جن میں اکیلے اے اور پلس بی کی کتنی ہے چھ پلس سی ایکوز ٹو پانچ سی ایکوز ٹو مائنس ون پانچ میں سے جب چھ نکلے گا تو مائنس ون آئے گا تو سوچو یہ سی نالائے بیوکوف اور کام کے اندر دخل اندازی کرنے والا بند آئی ہے ملہ وہ کام بناتے تو یہ ایک کام بگاڑتا ہے اب گھر میں بھی آپ نے دیکھو بچی ہوتے چھوٹے 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 پورا چائے گرا دیتے ہیں پھر سے کام کرنا پڑتا ہے نا اب اے اس کا آگیا سی کا نکل گیا ہمارے پاس اب آپ کے پاس کیا آئے گا کس کا نکال ہے اے اور بی اب اس کا نکالتے یہاں پہ ہم بی اور سی کی اکیلی ایفیشنسی کتنی ہے بی اور سی کی ایفیشنسی کتنی ہے تین ہے اگر تین کو آپ پانچ سے نکال ہوگے تو اے کی ایفیشنسی کتنی آ جائے گی پلس ٹو آ جائے گی بی اور سی کی ایفیشنسی کتنی اکیلے کی تین ہے تو پانچ میں سے نکلے گی کتنی ایک آ جائے گی تو اسی طریقے سے میں بی کی نکالتا ہوں اب بی کی کی نکال گا میں اے اور سی کی ایفیشنسی کتنی ہے ایک ہے ٹوٹل ایفیشنسی کتنی ہے پانچ تو ملعہ بی کی کتنی آئے سمجھ آرہی ہے سمجھ آرہی ہے ایفیشنسی نکالنا آگیا اب آپ جو ہے الگ الگ سے نکال سکتے ہو بی کتنے کام کر سکتا ہے اگر آپ کو بولیں گے سی کتنے کام کرے گا سی کی ایفیشنسی کتنی ہے مائنس ون ہے تو یہ ایک دن کا ایک کام بگاڑے گا تو ساٹھ دنوں میں پورا کام بگاڑ دے گا ٹوٹل کام کتنے ہیں اس کو ان کام کو بگاڑنے میں کتنا وقت لگے گا ساٹھ دن لگ جائیں گے مطلب سکسٹی ڈیز میں یہ وہ بنا بنایا کام ختم کر دے گا سمجھ گئے ہو اس کوشن ساٹھ کام تو تیس دنوں میں ختم کر گا اگر بی کو کر نا پڑے گا میں ڈیوائیڈ کر ہوں سکسٹی کو فور سے کیا تو فور سے فپٹین ڈیز کے اندر اکیلے اکیلا بی جو ہے اس کام کو ختم کر دے گا بٹ سی کو ملانے کے بعد کام کو بگاڑ کوشن سمجھ آ ریا کوئی دکت تو نہیں آ ریا میں اپنے بٹا آپ کو کچھ بھی نہیں اب نیکس کوشن ہے آج کا کون سا کوشن ہے یہ تھری آج کی کوشن بھی بڑے بڑے ہے نا بڑے بڑے کنسپٹ بالے زیادہ بڑے نہیں ہے کنسپٹ زیادہ ہے ان میں in eight days and we can finish we can finish in three days we جو ہے وہ تین دنوں میں کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ سمجھ ہے یہ کوشن آپ کو ایک کام جو ہے وہ آٹھ دنوں میں ختم کرتا بٹ بی آکے وہ تین دن میں کام بگاڑ کے چلا جاتا ہے سمجھ رہی ہو بی ایک دن میں جو ہے وہ ایک کام جو کسی ورک کو آٹھ دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے اور وہاں پر بی آتا اس کام کو خراب کر کر چلا جاتا ہے اے ورک بی بی فنسی دا ورک اے ورک فر اے ورک فر سکس دیز بی بی فنسی دا ورک فنسی دا ورک فر لس دا 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 ورک تو کمپلیٹ تو کمپلیٹ تو کمپلیٹ تو کمپلیٹ ٹھیک ہے جی کوشنز کیا کہتا ہے ایک جو ہے وہ آٹھ دنوں میں کام کرتا ہے بی آکے تین دنوں میں فینش کر لیتا ہے پھر اے چھے دنوں میں کام کرتا ہے بی آکے دو دنوں میں فینش کر لیتا ہے بتاؤ کہ اب جو ہے جو بی بگاڑا کر رہا ہے وہ اے کے لیے اب کتنا کتنے دنوں میں جو کام بچا ہوا وہ آکے کمپلیٹ کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھو سلیوشنز پہلا نمبر تو ہم دیکھیں گے اے آٹھ دن میں کوئی کام کرتا ہے ایٹ ڈیز میں بی جو ہے بگاڑا کر کے آ جاتا تین دن میں ٹھیک ہے جی اب ان دونوں کا لسیم کتنا آ رہا ہے ٹوانٹی فور ہے نا آٹھ سے تین بار اور تھری سے مائنس لگایا میں نے بگاڑا کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایٹ بار اب مطلب دیکھا جائے تو اے جو ہے کت کیا کرتا ہے چھے دنوں میں اب یہاں پر آگیا اے can do in work اے ڈیز اور بی can finish in 3 ڈیز ٹھیک ہے اب جو اے جو ہے وہ کتنے دنوں میں جو کام کرتا ہے 6 ڈیز میں یہاں پہ دیکھو finish in 6 ڈیز اور بی آکے اس کو بگاڑ دیتا 3 ڈیز میں ٹھیک ہے اے work for 3 ڈیز اب دیکھو ایک مطلب اگر ایفیشنسی دیکھیں گے ہم کس کی اس کی اے کی اے کی ایفیشنسی کتنی ہے تین ہے نا اے کی ایفیشنسی تین ہے مطلب 6 دنوں میں وہ کتنے کام کر دے گا 6 دنوں میں کتنے کام کرے گا یہ 18 کام کرے گا نا تو بی کی بگاڑنے کی ایفیشنسی کتنی ہے 8 ہے نا مطلب بی جو ہے دو دنوں میں بگاڑ کے چلا جائے گا تو minus 16 مطلب اب کتنے پیچھے ورک بچ گیا دو ٹھیک ہے دو ورک ابھی بھی complete ہیں سمجھنا دھیان سے questions میں logic ہے logic کیا ہے پہلے ہم نے نکالی ان کی ایفیشنسی ایک تو بگاڑ رہا اس کام کو ایک بنا رہا ہے اب اے نے جو کام 6 دنوں میں 18 کام کیے وہ بی نے آکے دو دنوں میں 16 بگاڑ دیئے ٹوٹل کام کتنے تھے ٹوٹل کام کتنے تھے 24 اب باقی تو سارے بگڑ گئے دو کام ہوگئے 6 کام کتنے رہتے ہیں پیچھے رہتے ہیں کتنے مطلب 24 ورک ہے 24 کام ہے ٹوٹل دیکھنا دھیان سے 24 کام ہے ٹوٹل پہلے اے نے 18 کام کر دیئے تھے اب 18 کے حساب سے ٹوٹل 6 کام رہتے تھے اس کو کرنے بٹ بی بیچ میں سے کہیں آتا ہے تو بی جیسے کوئی کسی نے سلیپ ڈالی ہوتی تو اوپر کوئی آکے کتا شتا چلا جاتا تو پھر سے دوبارہ سلیپ ڈالنی پڑتی ہے کوئی بی وہاں سے کہیں سے آکے کام بگاڑ دیتا ہے تو وہ کام پیچھے کتنے بچ جاتے ہیں 18 ہو رکھے ہیں 16 بگاڑ دیتا ہے دو کام بچے ہوئے ہیں ملک دو بچے ہوئے ہیں اس کا مطلب اس کو اب کتنے اور کرنے ہیں دو کر دی ہیں تو اس کو اب اور کتنے کرنے ہیں پیچھے 22 کام اور کرنے ہیں سمجھ گئے ہو دو کمپلیٹ ہیں بٹ 24 میں سے دو کام کمپلیٹ ہیں اب یہ کتنے کرنے ہیں 22 کام بچے ہوئے تو اے کتنا ٹائم لگائے گا اس کام کو کرنے کے لیے ٹوٹل ورک اس کے پاس 22 بچے ہیں اس کی شمتہ جو ہے ایک دن میں تین کام کرنے کی ہے تو سترو ایک کی ایک تین کن تین ون وائی تھری ڈیز لگیں گے اس کو سیون سے ہی ون وائی تھری ڈیز میں یہ وہ جو بچا ہوا کام جو ہے وہ یہ کیا کرے گا کمپلیٹ کرے گا آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے اتنا ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا آئی ٹھیک ہے آج کے لیے اتنے کنسٹ کافی ہیں ٹھیک ہے تو کل نیکسٹ کریں گے سمجھ آ گیا اس کو آپ نے گھر میں جا کے جو کوشنز کروائے ہیں ان میں بہت سارے راج کہہ سکتے ہو کوشنز کے راج شوپےوں میں آگے آنے والے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہو کسی کو کوئی دکھت ڈاؤٹ کچھ بھی نہیں اوکے تھانکس فور کاؤپریشنز ملتے ہیں اگلے لیکچر میں